اور اس وقت کی دو اہم خبروں کو اب وستار سے دیکھتے ہیں ایک طرف بھارت میں ویکسینیشن میں ورلڈ ریکارڈ کا جشن ہے کورونا کے خلاف یدھ میں سو کروڑ لوگوں کا ویکسینیشن کر کے پوری دنیا کے سامنے مثال پیش کی گئی ہے تو دوسری طرف آتنگ کی کار کھانے چلانے والا پاکستان ہے ایک ایسا ملک جو بھکمری، بھرشتہ چار، ٹیرر اور کٹر بات کے دلدل میں پھسنے کے باوجود نیگیٹیو اپروچ کے ساتھ دنیا میں زہر اور آتنگواد پھیلا رہا ہے ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک طرف بھارت ورش ٹی کا پرو کے ذریعے کیرتیمان بنا رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان کے پاپوں کا گھڑا بھر رہا ہے اور عمران کے ملک کا بہت برا وقت چل رہا ہے ہندوستان نے کورونا پر وجہ حاصل کی ہے تو وہیں آتنگوادیوں کے مددگار اور کنگال پاکستان کی بربادی تیہ ہے ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ اور وستار سے آپ کو بتاتے ہیں یہ اہم خبر دیکھئے اور اس کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ہم نے ایسا کیوں کہا پاکستان کے لاہور سے اس وقت کی اہم خبر ہے لاہور کی ایک فیکٹری میں بہت بڑے دھماکے کے خبر ہے لاہور میں ہوئے دھماکے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے بوائلر میں دھماکے سے پوری فیکٹری تباہ بتائی جا رہی ہے اور یہ دھماکہ کتنا بڑا تھا کتنا زبردست تھا یہاں ان تصویروں سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایک طرف فلائے اوبر فلائے اوبر کے طرف دوسری طرف چلتے ہوئے کسی ویکٹی نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور اس وقت لگتا ہے کہ وہ کسی سینک بیوٹی کو قید کر رہا ہوگا یا ویڈیو کسی اور بات کا بنایا جا رہا ہوگا لیکن اس سمجھ وہاں ایک دھماکے کا ہونا اور دھماکہ اتنا زبردست کی دور تک آگ اور دھوئے کا یہ گوبار دیکھا جانا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیکی ویڈیو دکھا رہا ہے کہ بنانے والا خود اس وقت تو سوستہ میں آ گیا کہ وہ اپنے آپ پر غفت نہیں رکھ پایا اور اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے ابھی یہ بوائلر فٹنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پرائیما فیسی یہ اس کا قارن وہاں بوائلر کا فٹنا ہے لیکن کیا یہ واقعی بوائلر فٹنا ہی ہے کیونکہ یہاں جہاں ہر دن دھماکے ہو رہے ہو بم فٹنے کی وجہ سے وہاں بوائلر فٹا بھی ہو تو اچانک ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہاں پھر ایک بار کوئی آتنگی گھٹنا تو نہیں ہوئی تحریک تالیبان پاکستان جس طریقے سے اب پاکستان میں لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھوکڑ پڑا ہوا ہے ویسے میں کچھ بھی ممکن ہے اور یہاں لاہور سے یہ جو گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں یہ تصویریں بہت بھائیابہ ہیں اور نہیں لگتا کہ اگر اس کے آس پاس کوئی رہا ہوگا فیکٹری میں حالاکہ یہ بہت صبح رہی ہوگی جب وہاں اتنا کام ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا لیکن پھر بھی اس شفٹ میں کام کرنے والے رات کے شفٹ کے کچھ لوگ تو نشچت روپ سے رہے ہوں گے اگر ڈے شفٹ نے ابھی تک ٹیک آور نہیں کیا تھا تو اور نشچت روپ سے جو بھی وہاں رہا ہوگا اس کے بچنے کی تو بہت کم امید لگتی ہے کیونکہ یہ دھماکہ جتنا جتنی جس انٹینسٹی کا ہے اور اچانک جتنے بڑے حصے کو یہ اپنی چپیٹ میں لیتا ہے آگ دکھائی دیتی ہے گوبار دکھائی دیتا ہے دھوئے کا اس کے بعد نہیں لگتا کہ یہاں پر آس پاس تو کوئی سرکشت بچا ہوگا اشور کرے بچا ہو لیکن اس کی سمبھاؤنہ بہت کم لگتی ہے موسیقی موسیقی